اس وقت پوری دنیا میں ایک لہر چل پڑی ہے سائنس اسکول کالیج یونیورسیٹی یہاں تک کہ ہم جیسے لبادے میں بھی جو لوگ ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے بارے میں سوچتے ہیں نہ ڈاکٹر بننا بری بات ہے نہ انجینئر بننا بری بات ہے نہ لائر بننا بری بات ہے نہ ریسرچ اسکولر بننا بری بات ہے لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ یہ لہر جو چل پڑی ہے اس لہر کے چلنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو اس لہر کے اندر آ گئے اس کی لپیٹ میں آ گئے اور اپنے بچوں کو دنیوی تعلیم کی طرف لے گئے اور دین کی تعلیم سے ناش نہ رکھے ان بچوں کے مستقبل کی کیا پوزیشن ہوگی یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ امریکہ کی سرزمین پر یورپ کی سرزمین پر اگر آپ جا کر کے دیکھیں تو سائنس کی ترقی کے بعد وہاں کے گرجہ گھر ویران ہو گئے وہاں کے بچوں نے جب سائنس ریسرچ ٹیکنالوجی اس کا علم حاصل کرنا شروع کیا اور اسی پر انہوں نے پورا فوکس کیا نتیجتاً ان کا مذہب سے رشتہ بلکل ختم ہو گیا یا نہ کے برابر رہا آج وہاں چرچ بک رہے ہیں اور ان چرچوں کو مسلمان خرید کر مسجد کے اندر کنورٹ کر رہے ہیں تو دین کیسے نکالا جائے تو دین نکالنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ اگر کسی سے کہا جائے کہ تم دین چھوڑ دو نہیں چھوڑے گا لیکن ترقی کے نام پر اس کو اگر دین کے راستے سے ہٹانا چاہو تو آسانی سے ہٹا سکتے ہو آج میں آپ کے سامنے سے بات نہیں میں دلیل پیش کروں گا دعویٰ نہیں کر دلیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں مسجد میں اگر کسی جلسے میں آج مسلم ڈاکٹرز انجینئرز لوئرز کو بلائے آ جائے نہیں آئیں بینکوٹ ہال کے اندر بلاؤ دوڑے دوڑے آئیں جمعہ کی نماز کے لیے ان کی پوزیشن یہ ہوگی خطبے کے وقت آئیں گے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھیں گے دو رکعت پڑھ کر کے بھاگ جائیں گے یہ دنیاوی تعلیم یافتہ کا دین سے رشتہ کمزور ہوتا جانا ہے آپ کہیں گے مولانا یہ کہاں کی منطق لے آ کر کیا کیا پیش کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ تر آج مسلمان دنیاوی تعلیم حاصل کر لینے کے بعد اگر اس کی پرورش دینی ماحول کے اندر نہیں ہوئی اس کے گھر کا ماحول دینی نہیں ہے ماں باپ اگر نمازی نہیں ہے گھر کے اندر اللہ اس کے رسول جل جلال و صل اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہوتا تو میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں بڑی مشکل سے ان کا بچہ ڈاکٹر یا انجینئر بننے کے بعد جمعہ کی نماز بھی پڑھتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا